اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں طلبہ کو امتحانات دینا پڑیں گے کسی کو مفت میں گریٹ نہیں دیں گے وزیر تعلیم شفقت محمو وزیر تعلیم شفقت محمو نے تمام طلبہ پر واضح کر دیا ہے کہ اب انہیں اگلی جماعت میں جانے کے لیے امتحانات دینا پڑیں گے وزارت تعلیم کی جانب سے کسی کو بھی مفت میں گریٹ نہیں دیے جائیں گے یہ بات انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہیں ان کا کہنا تھا کہ ہماری جانب سے پوری کوشش کی جائے گی کہ جو طلبہ امتحانات میں بیٹھیں انہیں اگلی جماعتوں میں اڈمیشن دے دیا جائے شفقت محمون نے واضح اور دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہونہر بچوں کی محنت کو ضائع کر دیا جائے اس لیے یہ بات طلبہ کو جان لینی چاہیے کہ اب انہیں امتحان دینے کے بغیر پاس نہیں کیا جائے گا ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا میں سے کسی کو اس بات کا علم نہیں کہ عالمی وبا کرونا کب تک رہے گی اس بارے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تاہم بچوں کی تعلیم سے جڑے مسائل پر باہت کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہماری برپور کوشش ہے کہ طلبہ کو اگلی کلاسوں میں داخلہ مل جائے اور ان کا سال ضائع نہ ہو وفاقی وزیر تعلیم نے واضح کیا ہے کہ تعلیم کے معاملے پر جو بھی فیصلے لیے جاتے ہیں وہ اجتماعی طور پر ہوتے ہیں میرا اگلے کا اس میں کوئی عمل داخل نہیں ہوتا میرے سمیت تمام صبائی وزراء بھی ایسے اجلاسوں میں شریک ہوتے ہیں اور تمام کی مشاورت سے ہی مشترکہ فیصلہ لیا جاتا ہے ان کا کہنا تھا کہ پچھلے سال یہ مسئلہ سامنے آیا تھا کہ اچھے لائک بچوں کو بھی ہمیں سی گریڈ میں پاس کرنا پڑا تھا گریڈ سسٹم میں گپلوں کی وجہ سے طلبہ صحیح گریڈ حاصل ہی نہیں کر پائے تھے